نظام الدین چشتی چاری ہے نظام الدین چشتی کا نظامی در بدر پھرنے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا حضرت نظام الدین اولیاء کا لقب محبوب الہی ہے یعنی آپ اللہ کے محبوب ہیں حضرت نظام الدین اولیاء بر سغیر میں ہندو پاک میں چشتیہ سلسلے کی چوتھی عظیم کری ہیں باروی صدی میں خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے چشتیہ سلسلے کی بنیاد اجمیر شریف میں رکھی خواجہ غریب نواز کے اول خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں جن کی درگہ دہلی کے محرولی علاقی میں ہے خواجہ قطب کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر ہیں جن کا آستانہ پاک پٹن پاکستان میں ہے بابا فرید کے اول خلیفہ اور روحانی وارث حضرت نظام الدین اولیہ محبوبِ الٰہی ہیں جن کی درگہ دہلی میں ہے دہلی میں محرولی کے پاس ارچنی گاؤں ہوتا تھا جو آج دہلی شہر کا حصہ ہے یہاں حضرت نظام الدین اولیہ کی والدہ بی بی زلیخہ کا مزار شریف ہے اس طرح بار کو مائی صاحبہ کے نام سے جانا جاتا ہے مائی صاحبہ بدائیوں میں رہتی تھی حضرت نظام الدین اولیہ کے نانا اور دادا نے سینٹرل ایشیا کے بخارہ علاقے سے بدائیوں ہجرت کی تھی مائی صاحبہ اپنے شہر کے انتقال کے کچھ سال بعد حضرت نظام الدین اولیہ کی آلہ تعلیم کے سلسلے میں دہلی آ گئی اور یہاں ارچنی میں رہنے لگی مائی صاحبہ کی درگہ کے پاس شیخ نجیب الدین متوقل صاحب کا مزار شریف ہے متوقل صاحب بابا فرید گنج شکر کے چھوٹے بھائی ہیں بابا فرید متوقل صاحب کے پیرو مرشد بھی ہیں جب حضرت نظام الدین اولیہ نے متوقل صاحب سے کہا کہ وہ قاضی بننا چاہتے ہیں تو متوقل صاحب نے کہا کہ شاید آپ کی تقنیل میں کچھ اوری لکھا ہوا ہے اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ اجودن جاکے ان کے بھائی بابا فرید سے ضرور ملاقات کریں اسی جگہ حضرت نظام الدین اولیہ کی ملاقات شیخ نجیب الدین متوقل سے ہوئی بابا فرید سے ملنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیہ اجودن گئے اور وہاں بابا فرید کے مرید ہو گئے تو حضرت نظام الدین اولیہ نے خلافت عطا فرمائی اور خلافت عطا فرما کے جب حضرت نظام الدین اولیہ جانے لگے تو حضرت نظام الدین اولیہ پیدا تو بدائیوں شریف میں ہوئے تھے رہنے والی بدائیوں کے تھے لیکن سرکار باوہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیہ کی حکوم دیا ہے کہ نظام الدین تم دہلی میں جا کے رہنا اور دہلی میں بھی غیاسپور میں رہنا تیرمی صدی کے آخر میں دہلی کے غیاسپور گاؤں میں جمنا کنارے یہاں حضرت نظام الدین اولیہ کی خانقہ تھی سولوی صدی میں ہمائیوں کا مقبرہ اسی مبارک جگہ پر بنایا گیا مقبر کے احاتے کی دیوار خانقہ سے ملی ہوئی ہے یہاں حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنی زندگی کے 65 سال لوگوں کی تعلیم و تربیت میں گزارے اور سماج کو اچھائی کی طرف لائے خانقہ شریف ایک پرسکون جگہ ہے اور مجھے یہاں آنا بہت اچھا لگتا ہے حضرت نظام الدین اولیہ اکثر روزے سے رہتے تھے لیکن ان کا لنگر زمانی میں مشہور تھا جس میں روز ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے حضرت نظام الدین اولیہ کا مشہور قول ہے اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے دلوں کو خوش کیا جائے ان کا فرمان ہے کہ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹھے بچھائے تو تم اس کے راستے میں پھول بچھاؤ یعنی محبوب الہی نے انتقام لینے کو ناپسند فرمایا اور برائی کے بدلے میں اچھائی کا سبق دیا چشتیا سلسلے کے اصولوں کے مطابق حضرت نظام الدین اولیہ سیاست سے ہمیشہ دور رہے ان کے سامنے دہلی کے کئی بادشاہاتیں بدلیں حضرت نظام الدین اولیہ کو شاہی درباروں سے بلاوے بھی آتے رہے لیکن وہ کب ہی کسی بادشاہ سے نہیں ملے بابا فرید صاحب تو ایک دعا دی تھی روانہ ہوتے وقت کہ نظام الدین تم دہلی میں ایک سائدہ درخت کی مانند ہوگے اور مخلوق خدا تمہارے سائے میں آرام پائے گی یہ الفاظ آج سے آٹھ سو سال پہلے حضرت بابا فرید گنز شگر رحمت اللہ علیہ نے فرمائے تھے حضرت نامن اولیہ سے یہ ان الفاظ کا اور اس دعا کا اثر آٹھ سو سال گزر جانے کے بعد آج تک ہے حضرت نامن اولیہ کے وسال کے بعد سے دے کر آج تک سلسلہ جاری ہے جتنے میں فقیر فقرہ بھیک مانگنے بیڑے آتے ہیں بھوکا کوئی نہیں سوتا یہاں رات کو یہاں اس درہمہ پاک کی چوکٹ سے روٹی کپڑا دونوں ملتے ہیں ان کو اب بھی کہ یہاں جتنے لوگ حضرت نظامن اولیہ محولائی رحمت اللہ کے آستانے پر آتے ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں ان کی منت مرادیں پوری ہوتی ہیں حضرت نامن اولیہ کے دعاوں کے تفیل جب ہی یہاں آنے والے لوگ حضرت نامن اولیہ میں اتنا حجوم دیکھتے ہیں لوگ کا موسیقی 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 حضرت نظام دین اولیہ کی درگاہ پر ہر سال بسند منایا جاتا ہے بسند کا توہار دہلی کی گنگا جمنی تہذیب کی پہچان ہے اس گنگا جمنی تہذیب کی پرورش حضرت نظام دین اولیہ کی خانقامے ہوئی حضرت نظام دین اولیہ سے ملنے امیر غریب اور ہر مذہب اور طبقے کے لوگ آتے تھے سات سو سال بعد آج بھی حضرت نظام دین اولیہ کی درگاہ شریف پر مختلف ملکوں سے ہر دھرم ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگ سلام کرنے آتے ہیں بسند کا جو یہ تہوار ہے یہ حضرت نظام دین اولیہ کی درگاہ میں ایک بہت قدیم زمانے سے منائے جا رہا ہے اور اصل میں یہ حضرت امیر خسرو کی ایک رسم ہے آج سے تقریباً ساڑھے سات سو سال پہلے جس وقت حضرت نظام دین اولیہ محبوب الہی کا زمانہ تھا تو آپ کے بھانجے حضرت خواجہ تقیب الدین نوح کا انتقال ہو گیا تھا ان کا وسال ہو گیا تھا اور حضرت نظام دین اولیہ کو اس کا بے انتہا رنج تھا بہت افسوس تھا اور بہت وقت ہو گیا تھا کہ حضرت نظام دین اولیہ مسکرائے نہیں تھے انہوں نے حسنہ چھوڑ دیا تھا اور جس کی وجہ سے حضرت امیر خسرو کو بہت زیادہ ملال تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے پیر و مرشد جو ہیں وہ مسکرائیں اور خوش رہا کریں تو اسی دور میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ بسند کا دن تھا اور کچھ لوگ گاتے بجاتے اپنے گلے میں ڈھول باندھے ہوئے اور جھومتے ہوئے کالکا کے مندر کی طرف جا رہے ہیں حضرت امیر خسرو نے جب ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بسند ہے آج اور ہم کالکا کے مندر میں یہ منانے جا رہے ہیں اور اپنی دیوی کو خوش کرنے جا رہے ہیں حضرت امیر خسرو نے ویسے ہی سانگ رچایا ویسے ہی کپڑے پہنے اور ڈھول گلے میں ڈال کے حضرت محبوب الہی کی خانقہ میں حاضر ہوئے حضرت محبوب الہی نے جب دیکھا اور کہا خسرو یہ تم نے آج کیا سانگ رچا رکھا ہے یہ کس بھیس میں ہو پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا اور یہ کہہ کہ حضرت محبوب الہی مسکرہ دیئے تو حضرت امیر خسرو نے یہ فرمایا کہ جو میرا مقصد تھا جو میری منشہ تھی آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا آپ کے چہرے کے اوپر مسکرہت لے کے آنا میری منشہ پوری ہوئی اور یہ کہہ کہ آپ ان کے قدموں میں گر گئے تو اس وقت سے یہ ایک رسم بن گئی اور حضرت نظام الدین والے کی خانقہ میں اور ان کے درگاہ میں حضرت کے وسال کے بعد یہ رسم جو ہے منائی جانے لگی حضرت امیر خسرو کے نام سے اس کو منصوب کیا گیا تو آج کی تاریخ میں تقریباً تقریباً تمام چشپی درگاہوں پر بسند جو ہے وہ منائی جاتے ہیں بارہ ربیل اول بارہ ربیل اول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن ہے عید ملاد النبی کے موقع پر حضرت نظام دین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ شریف میں خاص محفل سجائی جاتی ہے اس خوشی کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اور قدم مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے ایک زمانے میں یہ تبرکات مغلیہ خاندان کی حفاظت میں تھے شہنشاہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور ان کی اولاد سب حضرت نظام دین اولیاء کے یہاں حاضری دیتے تھے سن 1857 میں انگریزوں کے ظلم سے بچنے کے لیے آخری مغل بادشاہ، بہدر شاہ زفر نے لال قلعہ چھوڑ کر ہمائیوں کے مقبرے میں پناہ لی انگریزوں نے بادشاہ کو مقبری سے گرفتار کر لیا تھا بہدر شاہ زفر نے اپنی گرفتاری سے پہلے حضرت نظام دین اولیاء کی دربار میں حاضر ہو کر یہ تبرکات درگا شریف کے سپرد کر دیے تھے حضرت نظام دین اولیاء کی درگا کے آس پاس کا علاقہ مبارک اور برکت والا مانا جاتا ہے اسی لیے درگا شریف کے چاروں طرف ہندوستان کے بہت سے مشہور بزرگ، صوفی، شائر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی دفن ہے حضرت نظام دین اولیاء کے آنگن میں مغلیہ خاندان کے مزار بھی ہیں شہزادی جہارہ، مغل بادشاہ شاہ جہان اور ممتاز محل کی سب سے بڑی بیٹی تھی جہان آرہ اور ان کے بھائی شہزاد دارشی کو دونوں صوفیوں کے صوبت میں بیٹھتے تھے جہارہ کو خواجہ مہین الدین چشتی غریب نواز سے بے حد عقیدت تھی اور ان کے بارے میں ایک کتاب مونسل ارواوی لکھی جہارہ کئی بار اجمیش شریف زیارت کے لیے گئی کہتے ہیں جہارہ نے اپنا آخری وقت حضرت نظام دین اولیاء کی درگاہ پر بتایا اور اپنے انتقال سے پہلے انہی کے قدموں میں اپنی آخری آرامگاہ بنائی اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر ہے سفر کے مہینے کی آخری بدھ کی شب حضرت نظام دین اولیاء کی پیدائش کا جشن ان کے آستانے پر ہر سال منایا جاتا ہے آج جو ہمیں ولادت ہے حضرت خواجہ سید نظام دین اولیاء کی پیدائش کا دن اور سات سو اٹھانوے سال ہو چکے ہیں آپ کو پیدائش ہوئے اور آج کے دن پوری رات قوالی کا احتمام کیا جاتا ہے دس بجے سے لے کر آستانہ معمول ہونے سے لے کر اور صبح فجر تک اور پوری رات آپ کی مزار اقدس کو غسل دیا جاتا ہے اور غسل کا پانی پھر تمام ظاہرینوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یہ طریقہ شروع سے رہا ہے اور تمام حضرت عمیر خسرو کے کلام گائے جاتے ہیں اور آج بردے ہیں لوگ گفت لے کے آتے ہیں تو حضرت بھی ریٹن گفت دیں گے لوگوں کو اور عطا کریں گے موسیقی 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 حضرت نظام الدین اولیہ نے 82 سال کی عمر میں 1325 عیسوی میں دنیا سے پردہ فرمایا حضرت نظام الدین اولیہ کی رخصت ہونے کی خبر سنتے ہی ان کے چہیت مرید حضرت امیر خسرو پکار اٹھے موسیقی 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 تب سے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی پوری طرح چینج ہو گئی ہے چاہے وہ میرا کام ہو چاہے وہ میری پرسنل لائف ہو اور ویسے تو میرا ایک گھر ہے ایک مکان ہے دلی میں جہاں پر میں رہتا ہوں جہاں پر میرا بستر ہے جہاں پر میری کتابیں ہیں لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دلی میں میں تمہارا گھر کہاں پر ہے کہاں پر تمہارا اصلی گھر ہے تو میں بولوں گا یہ جو آنگر نے حضرت نظام الدین درگا کا یہ ہے میرا گھر یہی میرا اکیلا گھر ہے سائی دنیا میں ہم نے یہاں پر آنا بہت اچھا لگتا ہے میں روز رات کو یہاں پر آتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء عاشق رسول تھے انہوں نے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فارسی کا سلام پیش کیا محبوب الہی کا لکھا ہوا یہ خوبصورت سلام ان کی درگا شریف پر روز رات کو مزار شریف کی خدمت کے وقت پڑھا جاتا ہے جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کی دعاوں کی طلبگار رہتے تھے آج سات سو سال کے بعد بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگا شریف پر لاکھوں لوگ آتے ہیں ان کے نظر کرم کے منتظر رہتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء کا فیض ان کی زندگی میں جاری تھا آج بھی جاری ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا پیغام امن و انسانیت ہم سب کو آپسی بھائیچارے اور محبت کا سبق دیتا رہے گا موسیقی 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 موسیقی